بسم اللہ الرحمن الرحیم غیروں کو تو شوڑ دیجئے خود بہت سے مسلمان اس واقعے کو نہیں جانتے ہیں اس لئے اس قصے کو سنانا ضروری ہے تاکہ ان کو اس کا علم ہو سکے اور اس لئے بھی ضروری ہے تاکہ دارلم دیوبن کی عظمت معلوم ہو نیز اس لئے بھی ضروری ہے کہ وہ شرپسند ناصر جن کو مدارس اسلامیہ ایک نظر نہیں بھاتے ہیں وہ بھی جان لیں کہ اس آزاد ملک کے سب سے پہلے صدر جمہوریہ ڈاکٹر راجیدنر پرساد دارلم دیوبن نا کر اس عظیم علمی گہوارے کی عظمت کا اطراف کر چکے ہیں قصہ اب سے تقریباً چو سٹھ سال پہلے یعنی تیرہ جولائی انیس سو ستاون کا ہے اس وقت علم اسلام کی مشہور و معروف شخصیت حضرت حکیب علیہ السلام قارم احمد تیب رحمہ اللہ دارلم دیوبن کی محتمیم تھے چونکہ آزادی میں دارلم دیوبن کا ایک اہم کردار رہا ہے اور دنیا بھر میں اس کو شہرت حاصل رہی ہے اس لئے صدر جمہوریہ اس عظیم ادارے کے دیدار کے مشتاق تھے چنانچہ حضرت حکیب علیہ السلام قارم احمد تیب صاحب رحمہ اللہ علیہ نے ان کو دارلم دیوبن آنے کی دعوت دی صدر جمہوریہ ڈاکٹر راجیدنر پرساد بارہ اور تیرہ جولائی کی شب بزرے ٹرین دیوبن کے اسٹیشن پر پہنچے جس کو ریلوے نے آراستہ کر رکھا تھا رات میں انہوں نے وہیں قیام کیا صبح میں شیخ الاسلام حضرت مولا سید حسین احمد مدنی رحمہ اللہ حکیم الاسلام حضرت مولا قاری تیب صاحب رحمہ اللہ علیہ حضرت مولا حفظ الرحمن صحیحواری رحمہ اللہ اور دیگر حضرات صدر جمہوریہ ہند ڈاکٹر راجیدنر پرساد صاحب کے استقبال کے لئے دیوبن کے ریلوے سٹیشن پر تشیف لے گئے اس کے بعد صدر جمہوریہ ہند اور ان صاحب حضرات کا قافلہ دارلوم دیوبن کے لئے روانہ ہوا اسٹیشن سے لے کر دارلوم دیوبن تک سڑک کے ہر موڑ اور ہر موقع پر خوشنما گیٹ منسپلٹی کی طرف سے لگائے گئے تھے پورا راستہ رنگ برنگ کی جھنڈیوں سے آ راستہ تھا اسٹیشن کے قریب سب سے پہلے دروازے پر لکھا تھا دی داو دل فرش راہ دیوبن اور آس پاس سے آئے وی لوگ سڑک کے کناروں پر صدر کے استقبال کے لئے کھڑے تھے مکانوں اور دکانوں کی چھتے صدر کا جلوز دیکھنے والوں سے بھری ہوئی تھی دیوبن کی تاریخ میں اس سے پہلے اس طرح کا کوئی استقبال دیکھنے میں نہیں آیا تھا دارلوم سے تقریباً دو فرنان کے فاصلے تک طلبہ دارلوم کی لائنیں حضرت مولا سید فخر الحسن رحمہ اللہ اور حضرت مولا مہراج الحق رحمہ اللہ کی سرکردگی میں کھڑے ہوئی تھی ہندوستان اور باہر کے ملکوں کے طلبہ کے الگ الگ گروہ بنا دیے گئے تھے ہندوستان کے تقریباً ہر صوبے کے طلبہ شامل تھے جو اپنے ہاتھوں میں مختلف بینر لیے ہوئے تھے جن پر مختلف نعرے لکھے ہوئے تھے بیرونی مبالک کے طلبہ میں پاکستان، ملیشیا، برما، طبت، جنوبی افریقہ اور افغانستان وغیرہ کے طلبہ اپنے مخصوص تعروفی نشانوں کے ساتھ صدر مولکت کے استقبال کے لئے سب بنائے ہوئے کھڑے ہوئے تھے جب طلبہ کی ان دلکش قطاروں کے درمیان سے صدر محترم کی کار گزرنی شروع ہی تیدوبند کی فضاء اللہ اکبر دعلم زندہ باد صدر جمہوریہ زندہ باد اور جمہوریہ ہندوستان زندہ باد کے نعروں سے گنجوٹھی دعلم دعوبند آنے کے بعد ڈاکٹر راجندر پرساہ صاحب سب سے پہلے دعلم دعوبند کی عظیم و شان لائبریری دیکھنے کے لئے تشریف لے گئے وہاں رکھی ہوئی پرانی کتابیں اور پرانے مختودات دیکھ کر ڈاکٹر صاحب حیران رہ گئے وہ قدر شناسی شوق اور دلچسپی کے ساتھ ان کتابوں کو دیکھتے رہے مختودات میں بعد نسخے آٹھ آٹھ سو سال پرانے تھے مختودات کی حفاظ کے لئے صدر محترم نے بہت سے مفید مشہوروں سے بھی نوازا اس کے بعد صدر جمہوریہ جلزہ گاہ تشریف لے گئے صدر محترم نے جو ہی اسٹیج پر قتم رکھا حضرت شیخ علیہ السلام مولانا سید حسین احمد مدنی رحمہ اللہ نے ان کو سنہے رہہار پہنایا صدر محترم کے بیٹھنے سے پہلے ہندوستان کا قومی ترانہ پیش کیا گیا اس موقع پر دارلم کی توجہ دلانے سے اس کی مذہبی روایات کا احترام کرتے ہوئے صدر جمہوریہ کی جانب سے قومی ترانے کے ساتھ بینڈ بجانے کی موانت کر دی گئی نیز ترانے کے صرف افتدائی تین شعر کہے گئے سب سے پہلی افتدائی تقریر حضرت مولانا حفظ الرحمن سہواری رحمہ اللہ نے کی جس میں انہوں نے دارلم دیوبند میں صدر جمہوریہ کا اتصابہ کرتے ہوئے دارلم دیوبند کی تاریخ اور ہندوستان کی آزادی میں دارلم دیوبند کا رول ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ دارلم دیوبند کی وظیم و شان تاریخ ہے جسے آج دنیا سنہرے لفظوں میں لکھنے پر مجبور ہے اس کے بعد دارلم دیوبند کی محتمی حکیم علیہ السلام قاری محمد طیب صاحب رحمت اللہ علیہ نے سپاس نامہ پیش فرمایا جس میں تفصیل سے بتایا کہ دیوبند کی تاریخ کیا ہے اور اس چھوٹے سے قصبے میں بننے والے اس عظیم ادارے دارلم دیوبند کی تاریخ کیا ہے اور کس طرح یہاں کی بانیان نے ہندوستان کو آزاد کرانے میں اہم رول ادا کیا نیز دارلم دیوبند کے قیام کے مقاسد اور خدمات کو بیان کیا اردو زبان کی جس طرح دارلم دیوبند نے خدمت کی ہے اس کا ایک قصہ بھی حضرت قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ نے سنایا کہ جب ہمارے ملک کے سب سے پہلے وزیر آزم پنڈی جوارلال نہرو روس کا دورہ گرتے ہوئے تاشکن پہنچے تو وہاں ان کو سپاس نامہ اردو میں پیش کیا گیا یہ سپاس نامہ پیش کرنے والے کوئی اور نہیں دارلم دیوبند کے ایک فادل تھے چینی حجات کا وفد ہندوستان آیا تو اس کا تعرف کرانے والے دارلم دیوبند ہی کے ایک چینی تعلیم تھے ایک اصول حضرت حکیم علیہ السلام قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ نے یہ بھی تکر فرمایا کہ تعلیم کو آزاد ہونا چاہیے یہ ہے وہ اصول جس کی بنا پر دارلم ایک آزاد تعلیم ادارے کی حصے سے کام کر رہا ہے یہ دارلم اس وقت بھی آزاد تھا جب ملک غلام تھا ملک کی آزادی کے لیے اس دارلم کی تاریخی خدمات اسی عظیم اصول کا نتیجہ ہیں جس پر دنیا کے تعلیمی ماہرین آج پہنچ رہے ہیں علم خود ایک مقصد ہے اس کو اگر واسطہ بنایا جا سکتا ہے تو صرف تکمیر روح اور تعمیر انسانیت کا کسی معادلی مقصد کے لیے اس کو واسطہ بنانا علم کی توہین ہے یہ دارلم کا وہ مقدس اصول ہے جس کی بنا پر دارلم نے کبھی پسند نہیں کیا کہ اس کی سندسرکاری ملازمتوں کا ذریعہ بنائے جائے بعد حضرت حقیم علیہ السلام قاری تجیب صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جنابے والا دارلم کے یہی مقاصد ہیں جن کی وجہ سے وہ تمام مادتی ذرائع اور وسائل کے فقدان کے باوجود ترقی کے شاہرہاں پر تہذیر سے قدم بڑھاتا رہا یہاں تک کہ صرف ایک استاد اور ایک شاگر سے وجود پذیر ہونے والا مکتب آج یعظیم الشان جامعہ ہے جس میں ہندوستان پاکستان کے علاوہ ایران افغانستان تبت چینی ترکستان روس برما انڈونیشیا سیلون اور افریقہ وغیرہ کے طلبہ بھی علمی پیاس بجھا رہے ہیں اور دارلم ان طلبہ کو اپنے ہاتھے میں لیے ہوئے ایک بین الاقوامی بستی بنا ہوا ہے فللہ الحمد حضرت حکیم علیہ السلام قاری تجیب صاحب رحمت اللہ علیہ کے سپاس نامے کے بعد صدر جمہوریہ ڈاکٹر راج اندر پرسان صاحب نے تقریح کی وہ بڑی صاف اور ششتہ اردو بول رہے تھے میں اس تقریر کو مکمل تو نقل نہیں کر رہا ہوں صرف اس کے چند اقتباسات نقل کر رہا ہوں خیال نہیں کہ وہ بہت اچھی اردو بولتے تھے اور ان کی فارسی بھی بہت اچھی تھی اس لیے کہ ان کی جو تعلیم ہوئی تھی وہ اسی ماحول کے اندر ہوئی تھی جس ماحول کے اندر آج بھی ہمارے مدارس چل رہے ہیں یعنی ان کو وہی کتابیں پڑھائی گئی تھی جو ہمارے مدارس کے اندر پڑھائی جاتی ہیں جیسے گریستان بہستان وغیرہ یہ سارے کتابیں ڈاکٹر صاحب کی پڑھائی ہوئی تھی یہ باتیں ڈاکٹر صاحب نے خود اپنی سوانے کے اندر لکھی ہیں تو خیر انہوں نے جو تقریر کا آغاز کیا وہ اس طرح سے تھا حضرت شیخ محتمیم صاحب دارلوم اور حضرات جس انداز میں میرا یہاں خیر مقدم کیا گیا ہے اور جو الفاظ میری نسبت کہیں گئے ہیں میری سمجھ میں نہیں آتا کہ کن لفظوں میں اس کا شکریہ ادا کروں مجھے عرصے سے دارلوم میں حاضر ہونے کا اشتیاق تھا لیکن آج تک اتفاق نہ ہو سگا پچھلے دنوں جب مجھے دارلوم کی جانب سے دعوت دی گئی تو میں نے اسے شکریہ کے ساتھ قبول کر لیا اس لئے نہیں کہ دارلوم میں میرا آنا موجب مسرد ہوگا بلکہ اس لئے کہ اس سے ان واقعات کی یاد تازہ ہو جائے گی جو آزادی کی جدوجہد کے ایک سو سال کے عرصے میں پیش آتے رہے ہیں یہ ایک تاریخی بات ہے کہ ہندوستان میں انگریزی سلطنت کو کبھی خوشی کے ساتھ برداشت نہیں کیا گیا یہاں تک کہ اس انڈیا کمپنی کے زمانے میں بھی ملک میں کچھ ایسے لوگ موجود تھے جو بغاوتیں کرتے رہتے تھے اسی سلسلے کا بہت بڑا واقعہ اٹھارہ سو ستاون کی جنگ آزادی کا تھا جس میں اس علاقے کے ساتھ ملک کے دوسرے علاقوں میں بھی حصہ لیا گیا اور آزادی کے لئے لوگوں نے سخت جدوجہد کی تمام علماء اکرام جنہوں نے اس دارلوم کو قائم کیا جنگ آزادی میں شریک تھے چنانچہ دارلوم کے قیام سے پہلے اور اس کے بعد بھی انہوں نے جنگ آزادی کو جاری رکھا اور اسی کا نتیجہ تھا کہ انہوں نے اپنی روحانی تعلیم و تربیت کے ساتھ آزادی کا بھی احتمام گیا جیسا کہ آپ نے سباسنامی میں فرمایا اس مدلسے کا آغاز بہت چھوٹے پیمانے پر ہوا اس کی سالانہ آمدینی صرف چار سو روپے تھی لیکن آج یہ نہ صرف ایشیا بلکہ دنیا کا ایک عظیم شان ادارہ ہے اور روز بروز ترقی کر رہا ہے اور اب اس کا سالانہ خرچ بڑھ کر پانچ لاکھ تک پہنچ چکا ہے یہ اس زمانے کی بات ہے اور یہاں ڈیڑھ ہزار طلبہ تعلیم پاتے ہیں ڈیڑھ دو سو اسادزہ موجود ہیں یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جو کام یہاں ہو رہا ہے اسے ملک کی عوام کس طرح قبول کر رہے ہیں اور کس طرح سے اسے اپنا فرض سمجھتے ہیں اور یہ کہ جو کام یہاں ہو رہا ہے اس کو صرف جاری ہی نہیں رہنا چاہیے بلکہ اسے اور زیادہ پڑھتے رہنا چاہیے صدر محترم نے سلسلے کلام جائر رکھتے ہوئے فرمایا کہ دارلوم کے بزرگوں نے سمجھ لیا تھا کہ تعلیم کو آزاد رہنا چاہیے میرے خیال میں یہ بہت درست نظریہ تھا آپ نے نہ تو کبھی حکومت سے کوئی امداد مانگی ہے اور نہ آپ کو کوئی امداد ملی ہے صدر جمہوریہ نے کہا کہ میں ان دنوں کو کبھی نہیں بھول سکوں گا جب میں حضرت مولانا شیخ علیہ السلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی کے ساتھ کانگریس کی مٹنگوں میں شریک ہوا کرتا تھا اور ہم ان لوگ حضرت مولانا کی مشوروں سے فائدہ اٹھاتے تھے ہم سمجھتے تھے کہ آزادی کے لیے جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ یہاں کے سب ہی رہنے والوں کے درمیان اتفاق ہے ہندوستان ایک ایسا ملک ہے جس میں مختلف مذاہب کے پیروں مختلف زبانیں بولنے والے اور مختلف رسم و رواج اور طرز زندگی رکھنے والے آباد ہیں ایک ایسے ملک میں سوائے اس کے اور کوئی راستہ نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے سے خلوص رواداری اور محبت کا سلوک کریں اور ایک دوسرے کی تکالیف اور مشکلات میں کام آئے خود تکلیف اٹھائیں لیکن دوسروں کو تکلیف نہ ہونے دیں آخر میں صدر محترم نے دارلوم کی خدمات کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ دارلوم نے صرف اس ملک کے رہنے بالوں ہی کی خدمت نہیں کی ہے بلکہ آپ نے اپنی خدمات سے اتنی شہرت حاصل کر لی ہے کہ غیر مالک کے طالب علم بھی آپ کے یہاں آتے ہیں اور یہاں سے تعلیم پا کر اور جو کچھ یہاں انہوں نے سیکھا ہے اپنے ملکوں میں اس کی اشاعت کرتے ہیں یہ بات اس ملک کے سبھی باشندوں کے لئے قابل فخر ہے میں امید کرتا ہوں کہ آپ جس خلوص اور نیک نیتی اور جس عظم و ارادے کے ساتھ اس کام کو آج تک کرتے آئے ہیں آئندہ بھی اسے جاری رکھیں گے اور مجھے امید ہے کہ دارلوم دن بدن اور تلقی کرتا جائے گا اور صرف اسی ملک ہے کہ نہیں بلکہ غیر ملکوں کی بھی خدمت کرتا رہے گا اس کے بعد آخیر میں شیخ الاسلام حضرت مولا سید حسین احمد مدنی رحمہ اللہ نے خطاب فرمایا حضرت نے اپنے خطاب کے دوران فرمایا کہ جناب ڈاکٹر راجدن پرساسا ملک کے سب سے بڑے عہدے کے حامل ہیں ان کی تشریف آوری ہمارے لے بائی سے عزت ہے ہندوستان ایک بہت بڑا ملک ہے جو قدرت کی فیادیوں سے بے شمار خزانوں اور خوبیوں سے بھرا ہوا ہے اور قدرت نے ساری خوبیاں اس ملک میں جمع کر دی ہیں اور اس جامعیت کی ویسے یہ ملک گویا پورا جہان ہے شاید اسی لئے اس ملک کے گدشتہ سلاتین نے اپنے لئے عالم گیر جہان گیر شاہ جہان وغیرہ کے القاب تجویز کی اس جہان معمول کا انتہائی عہدہ آدھ ہمارے ڈاکٹر صاحب کے ہاتھ میں ہے اس لئے وہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے صدر محترم سے خداب کرتے ہوئے حضرت مولانا نے فرمایا کہ آپ نے اتنے بڑے عہدے پر ہوتے ہوئے ہم غریب بوریا نشینوں کی جانب توجہ فرمائی ہم اس پر آپ کا جس قدر بھی شکریہ ادا کریں کم ہے آپ ملک کے بڑے بڑے اداروں کا معاینہ فرماتے ہیں اس کے باوجود آپ نے ہمارے اس غریب اور ٹوٹے پوٹے ادارے پر توجہ فرمائی اگرچہ ہم غربت و قلت میں ہونے کے سبب سے اس کا استحقاق ضرور رکھتے ہیں مگر دنیاوی حیثیت سے جو چیز کشش کا باعث ہو سکتی ہے وہ چیز ہمارے یہاں نمائع و نمود کی حیثیت سے موجود نہیں ہے آخر محرد مولانا نے فرمایا کہ ہمیں امید ہے کہ حکومت ہماری ضرورتوں پر توجہ کرے گی ہم جس طرح سے اب تک خدا کی مخلوق اور ملک اور اس کے باشندوں کی خدمت کرتے رہے ہیں انشاءاللہ آئندہ بھی صداقت کے ساتھ اپنے کام کو جارے رکھیں گے